موسیقی ہائی گائز اسلام علیکم میں زویا شیئر آپ کو اپنے چینل زویا فیشن اینڈ بیوٹی میں ویلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چاند ایسے نسکے بتاؤں گی جن پہ عمل کر کے آپ اپنے چہرے کی حفاظت کر سکتی ہیں سو گائز ویڈیو اپساند آئے تو لائک لازمی کریں اپنے فرینز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اپنے اس چینل پر فیشن بیوٹی اینڈ بہنڈی کی لیٹس ویڈیوز لاتی رہتی ہوں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آج جو میں آپ کو جلکی سفائی کے چاند اس کے بتاؤں گی وہ بہت ہی اساں ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں ہم اپنی چہرے پر زیادہ توجہ نہیں دیے سکتے تو یہ ان چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا چہرہ پھولوں کی طرح نکل جائے گا اس کے لیے نمبر ایک ہے بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی جلد کے لیے نقصان دے ہوتی ہے نمبر دو چہرے کی سفائی بقائدگی سے کرتے رہنا چاہیے نمبر تین جلد کی حفاظت کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ اقدام نہ کریں نمبر چار تمام مسنوعات جلد پر لگاتے وقت سکتی کے عمل سے پرہیز کریں نرمی سے کام لیں نمبر پانچ چہرے پر تیز میں کب سے گریز کریں اور نہ ہی زیادہ موسیائزنگ کریم کا استعمال کریں نمبر چھ جلد کے لیے بہت مفید ہے اس لیے خوراک میں وٹامن سی کا استعمال زیادہ کریں نمبر سات اگر کبھی چہرے پر کیل یا مہا سے نکل آئیں تو پریشان ہونے یا گبرانے کی قطعی ضرورت نہیں اس پر سندل کی لکری کا پیسٹ ملا کر پیسٹ مل کر رات بار لگا رہنے دیں صبح و تازہ پانی سے مو دھولیں کیر مہا سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ بھی نکل جائے گا یہ تو تھے اخفادتی نسکے جن پر عمل کر کے آپ اپنے چہرے کو ان تمام مسائل سے بچا سکتے ہیں اب میں آپ کو تین ایسے طریقے بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ اپنے چہرے کی رنگت کو دنوں میں ہی نکھار لیں گے تو اس کے لئے نمبر ایک پہ آپ کو چاہیے روگنے بادام خالص شہد اور گلیسین ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر اس کا ایک امیزہ سا بنا لیں اس امیزے کو چہرے پر لگانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے نمبر دو پہ ہے دودھ کی بلائی دودھ کی بلائی رات کو سوتے وقت چہرے پر ملنے سے رنگت صاف اور چہرہ نکھر جاتا ہے نمبر تین پر ہٹ ماتر تو ماتر کو کاٹ کر چہرے کم ساز کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چھائیاں کم ہونے لگتی ہیں اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی